ڈاکٹر فوضیہ حمین صاحبہ اندروی خلف اشار ہے پارٹی کے اندر لیڈرشپ نہیں ہے پیبلس پارٹی نے پھر بھی ملیر سے ملتان سے دو سیڈز اور دونوں پہ شکست دی ہے عمران خان کو اور نولی کو پنجاب کے اندر ڈینٹ پڑھائے باہ الیکشن میں عمران خان نے تقریباً چھے سیڈز نکالی ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم امتیازہ پہلے تو بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا پروگرام میں دوسرا یہ ہے کہ جب ہم الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کی یہ سوال کروں گی کہ یہ الیکشنز ہم کانٹسٹ کرتے ہیں کیوں میں عوام کے لیے کرتے ہیں ہم الیکشن کانٹسٹ کرتے ہیں عوام کے لیے اسمگلیس میں جاتے ہیں عوام کے بہتری کے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں ہم کانٹسٹ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اپنی ذات کو منوائیں یا ہم کسی کو میسیل دیں کہ دیکھیں کہ ہم اتنے سٹرونگ ہو گئے ہیں یا ہماری پارٹی اتنی پاپلر ہو گئے ہیں عمران خان صاحب ٹھیک ہے میں ان کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ وہ ساری سیٹوں سے جیتے ہیں چھے سیٹوں سے وہ جیتے ہیں لیکن وہ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں عوام کے لیے کیا بہتری ہو جائے گی عوام کا جو گھر میں جو پرابلمز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے جو بجلی کے بلوں میں کمی آ جائے گی جو دروزگاری مہنگائی ہے وہ اس میں کمی آ جائے گی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا اور یہ اگر یہ اپنی تمام سیٹوں سے اپنے ہی لوگوں کو یا تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ ان کی پارٹی میں ان کے علاوہ کئی اور قادلی نہیں ہے کہ جس کو وہ کانٹیکس کروا سکے ایک وہ خاتون کو کروایا تھا جو ہر نہیں تو وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہی ہیں پارٹی میں تو اس طرح سے پارٹیاں چلتی نہیں ہیں آپ کو اپنے تمام برکرز کو اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر کرنا چاہیے اور میں اس کو ویلکم نہیں کرتا ہوں زد کی پارٹی سے عمران خان کی الیکشن کروائیں ان کو مسترد کیا اب کہہ رہے ہیں کہ میں لانگ مارچ کروں گا بڑی بڑی تیاری کے ساتھ آؤں گا پہلے ہماری تیاری نہیں تھی اس کو جواب دیا ایرانہ سناولہ انہوں نے کہا ہے ہم دس گناہ زیادہ اس سے زیادہ جو ہے نا سختی کریں گے عمران خان کے اوپر دس گناہ زیادہ فورس لگائیں گے کیا لگ رہا ہے یہ مجھے سوال کیا آپ دیکھیں یہ بات جو ہے بڑی بات آگئی کہ جو سیاست ہے یہ تو انہوں نے اپنی گھنٹی باندی بنا لیے یہ اپنی جو ہے اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ سیاست جو ہے عوام کی خدمت کے لیے کریں تو میں یہ سمجھ جو کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے میں میری پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی کہ اگر آپ عوام کے لیے عوامی ایشوز میں بات کریں تو پھر تو ٹھیک ہے ایک طرف تو آپ الیکشن لڑکیاں بائیکارڈ کر رہے ہیں دوسری طرف آپ لاغ مارچ کروا رہے ہیں جب یہاں سہلاب آیا وہاں تب آپ نے لاغ مارچ کرنے شروع کیے ہوئے تھے تو عمران خان صاحب کیا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہ جو کام جو ہے مادی نے جو جو باتیں انہوں نے کی اس سے پر یہ یوٹرن لے لیتے ہیں الیکشن سے پہلے الیکشن سے بعد ان کی جو ہے بلکل یکسر ایک مختلف شخصیت ہمیں نظر آتی ہے تو ابھی ان کو مچھور پولٹیکس کرنی چاہیے عوام کے ساتھ کھڑے ہو کیونکہ عوام جو ہے وہ ابھی بھی ان کی طرف دیکھ رہی ہے کیونکہ باقی جو پرانے پولٹیکشن تھے ان سے تو وہ مایوس ہوئی ہوئی ہیں لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں عوام کے لیے ایک خوف کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں لیکن اگر وہ اس طرح سے کریں گے اور عوام کی جو خواہشات ہیں ان کا گلہ اس طرح سے گھوٹیں گے اور ان کی بھی کوئی کام نہیں کریں گے تو پھر میرا خیال میں جو جس طرح سے ان کی پاپولیریٹی بڑی ہے اسی طرح سے ان کا ذراف مچھے کلا جائے گی آپ صحیح کریں گے ویسے تو آپ کو بتا ہے آپ خود امینے رہی ہیں اسیملی کے اندر آپ رہی ہیں آپ کو پارلیمان کی سیاست کا پتہ ہے اسیملی کے ایک بڑی فورم ہے ایک اہم فورم ہے لاؤ میکرز بیٹھتے ہیں وہاں قانون سازی ہوتی ہے بڑی اہمیت ہے اس کی عمران خان نے اس کو اس کو استعمال نہیں کیا اور وہ چلے گئے وہ بیٹھے نہیں کیونکہ ان میں حوصلہ نہیں ہے ہمارے پاس آپ کو خود بتا ہے یہاں سیاست ہمیشہ جذباتی ناروں کے پیچھے ہوتی ہے ایشو کو دیکھ کر پولٹیکس نہیں کی جاتی ہے ایشو کو دیکھ کر بھی ووٹ نہیں پڑتا کیا کہیں گے جی یہ بات آپ کسی حد تک یہ درست ہے دیکھیں ہم لوگوں نے جو ہم جو پولٹیکشنز ہوتے ہیں ہم رول موڈل ہیں سوسائیٹی میں لوگوں کے سامنے ہم جس طرح سے ایکٹ کریں گے اسی طرح کی جو ہے رکم اور آواز پھر چل پڑیں گے اعلان خان صاحب کا انپورشنٹلی انہوں نے جو رسل ڈال دی ہے پولٹیکس میں اس میں گالم گلوٹ ہے اس میں لوگوں کو بھی فیم کرنا ہے اس میں لوگوں سے بتمیزی کرنا ہے سوشل میڈیا پہ اپنی ٹیم جو ہے وہ چھوڑ دی جاتی ہیں اور وہ لوگوں کو جو ہے ہر ایکی ٹوٹر پہ جو ہے وہ ریپلائی کر کے بتمیزیاں کرتے ہیں تو اس سے نقصان ہوگا انٹرنیشنلی بھی ہمیں نقصان ہوگا اور ملک کو تو ایسے آپ دیکھیں کہ کیا حالات کس کی طرف دارے ہیں میں یہ سمجھتی کہ ہمیں اپنی پولٹیکس کا قبلہ ضرورت کرنا پڑے گا ہمیں ان لوگوں کو پولٹیکس میں لے کے آنا پڑے گا اور اسمیلیوں تک پہنچانا پڑے گا جو کہ کیاریکٹر رکھتے ہیں جو کہ باشعور لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ اس ملک کے کیا مسائل ہیں مسائل کی نبس کو وہ جانتے ہیں اور ان کو حل کرنے کا ان کے پاس فورمولا موجود ہے یہ جو لوگ اجازہ دٹھ سے جو آگے ہیں برساتھی میڈک میں کہوں گی ان کو ہمیں گوڑبائی کرنا پڑے گا بڑی مہربانی بڑی مہربانی ڈکٹر صاحبہ ڈکٹر فوزی آمین صاحبہ مگرانزی میٹیل فلائنگ پہ جوائن کیا سینئر آئینما ہے پاکستان مسلم نون کی اہمینے ہیں ڈکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں دیکھنکے دی میرے سلام کہیں آپ سب کو اور آپ کو بھی میرے سلام جی عمران خان اسلام آباد کی طرف آنا چاہتے ہیں لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں حکومت کا مستقبل اس لانگ مارچ پہ منحصر ہے حکومت سے اتنی کمزوری سے کام نہیں کریں نہ کمزور ہیں اور نہ ہی اندار خالقے لاؤنگ مارچ سے یہ زینے مابی ہیں خرقوں پہ رہے کہ آپ جو مطلوبی کرنے آپ اگر لوجیکلی کوئی بات کرنے کی دسکیشن کرنے کی آپ اکھمری سے جو پلیٹ فارم تھا وہ نہ چھوڑ کے وہیں پہ آپ کو کامیابی ہونے کی اور عزت بھی اسی میں کی یہ خرقوں پہ کرنے والے اور لوگوں کو خاطر لے کے نکلنے والوں کا کوئی مستقبل بھی نہیں ہوتا اور ان کی بات کی کوئی اہمیت کی نہیں ہوتی جو اسمجی میں رہتے ہوتی ہیں اور اسی فارم پہ ہمیں اپنے مسائل بھی حل کرنے چاہئے دہنی پر بیٹھ کے ہم آپ نے جو بھی دیمانز ہیں وہ پوری کروائیں دیمانز رکھیں خرقوں پہ کھڑے ہوکے دیمان دکھنے کا کوئی سعدہ نہیں ہے اور نہ کوئی ایکسپشن ہے تو آپ کو بتائیں کہ بائیل ایکشن ہوئے ہیں بائیل ایکشن کے اوپر آپ کو پتائیں جس طرح تفسرہ ہوا ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوری پی ڈی ایم کو شکست دی ہے میں آج بھی وہی پاپولر جس طرح حکومت سے پہلے تھا اگر حکومت کے دوران ہماری کارکتگی بہتر نہیں ہوتی تو لوگ بائیل ایکشن میں ہمیں ووٹ نہ کرتے کیا کہیں گی میں سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں جب انہوں نے 2018 کا ایلکھن لڑا اس کو شکست دی ہے سوٹوں پہ سے ڈھاغنے ہوئے تھے اور ہم نے خاموشی سے اپنا کام اس ملک کی ترکی کیا اور یہ وعدے وائیل کیے انہوں نے لوگوں کے ساتھ جیتے وعدے کیے اور چار فالوں میں ایک بھی وعدہ پورا میں کیا اور کس کا رسدگی کی بیت سے یہ لوگوں کو اپنی ساتھ ہی چکھا کریں گے ہم تو اس امید سے ہیں ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم یا تو اپنی چاہتر کی قربانی دیں گے یا ملک کی قربانی دیں گے ہم ملک کی قربانی نہیں دے سکتے چاہتر کی قربانی دیں ٹھیک ہے یہ بیت رہے ہیں لیکن جب لوگوں کو کسیلیٹیشن ملے گی ایک اچھا پرمننٹ مائشت ملے گی اور ان کو اتھائی روزگار ملے گا تو وہ ان کی سوچوں میں بھی چینجز آئیں گی اب انہوں نے کیا ایسی بندہ کیا ان کے پاس اور لوگ مہتر لینے کیلئے جو اور لوگ جہاں سے یہاں بھی کھڑے گئے وہ سارے آرے اگر عمران خام اپنے زندگی ملکے پہ کھڑا تھا اور دیت گئے تو اس کو کیا پائدہ ہے ایک بہترین بنا کے چلتے تو ہم سمجھتے کہ واقعی یہ کامیاب ہوگے اب ان سے تو ایسی بھی رہے جانے ہیں بات ساری زواپ ہو جانے ہیں تو اس کو کیا پہنے کی دعائیں ہیں تو یہی جو بے سمجھنا یہ کرتے پہ گئے جی یہی انہیں پہ لینے کی تو ہو رہی ہیں اور یہ وقت دور نہیں ہے تو انہیں احساس ہو جائے گا کہ ہم کون کون سے جلتے ہیں کرتے آرہے ہیں اور کون کون سے جلتے ہیں اور کرنے ہیں ہم نے اور جب لوگوں نے لوگوں کو اچھا وقت نظر آئے گا انہوں نے ان سے کیا ڈیمانڈ کرنے ہیں کہ چار خالوں میں میں انہوں نے ہمیں سیاد بلوک کیا وہ کریں گے ڈیمانڈ آپ کو خود پتائے کہ بائیل ایکشن کے اندر نون لیگ میجورٹی آف لوگ ان کے تھے اور میاں صاحب بڑے ناراض ہوئے ہیں خفا ہوئے ہیں ایسا اگڈار صاحب کو بھی بھیجا تھا اس ٹائم بھی سیاسی سیاری سیاسی جماعتوں کو ان کے بیانیہ کو ایک بڑا نقصان پہنچ رہا تھا ایسا اگڈار صاحب ہے انہوں نے معیشت میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی کرائیسس اپنی جگہ میاں صاحب ناراض ہیں پارٹی کے اندر کے پنجاب کے اندر ہمیں بڑا ڈینٹ پڑھا ہے اور ڈینٹ پڑھنے جا رہا ہے اور تحریک انصاف کی طرف لوگ ان کو ووٹ دینے میاں صاحب کو اپنی پارٹی کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں میاں صاحب واپس آئیں کیا کہیں گے نہیں ہم تو کچھ چاہتے ہیں دل سے چاہتے ہیں وہ واپس آئے اور پارٹی کے معاملات کے چمپالے اس میں کوئی شخص نہیں وہ بلکل صحیح کا راج ہے اور دل میں ہمارے بھی رنجز ہے کہ ہماری جو ایفرٹ کی مونے جائے تھی وہ شنو نہیں ہی بلکل ان کی سوٹ ہندرٹ پوزیٹیز ہے اور ہمارے جیسے ہم ایک سوٹے ورکٹ میں سامل ہوتے ہیں یہ باتیں سوٹ پریشان ہوتے ہیں ہمارا دل دوب جاتا ہے کہ ظاہرہ ان کی تو پارٹی ہے انہوں نے سوچا ہوئے اس پارٹی کو تو وہ تو بہت پریشان جکیمن ہوتے ہوگے اور میں ہم تو انہیں اپنی ساتھ جکیل دہانی بلا دکھتے ہیں اور اللہ کرے کہ وہ واپس آئیں اور ہمارے پارٹی سے سنبھالیں اور پارٹی دوبارہ ایک ہی مضبوت کے پاس ایک ہی سٹرینٹ کے پاس سیلڈ میں ہوتے ہیں اور لوگوں پر سکت کریں سہی بڑی مہمانی آپ نے ٹائم دیا ایمین سہیبہ نون لکسانو جو تعلقا انہیں جو پوائنٹ آفی ہو تو میاں صاحب واقعی ناراض آہے میاں صاحب جی ناراضگی سہی ہے انجھے پارٹی جی ماملات کے سبھارے پارٹی جی اندر تمام گھڑا گروپ سے رفٹ آہے انہیں سکھنے دیو اجاز اللہ حافظ موسیقی